دوستو ایک ایسا ڈریکولا جو انسانوں کا خون پیتا ہے ان کا گوست کھاتا ہے اور وہ اپنے نوکر سے انسانوں کا شکار کرواتا ہے اور اس کا وہ نوکر انسانوں کا شکار کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ اس ڈریکولا کی گرفت میں ہوتا ہے لیکن اس نوکر کے اندر ہمیشہ ہی انسانیت زندہ رہتی ہے اس وجہ سے وہ ایک دن اس ڈریکولا کو چھوڑ کر اپنی لائف کی نئی شروعات کر کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس بارے میں اس ڈریکولا کو پتا چل جاتا ہے اب آگے اس نوکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مووی کے اندر اس دوران کیا کچھ ہوتا ہے وہی جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا مووی کی شروعات بیس وی صدی سے ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک لائر رینفیلڈ کو دیکھتے ہیں جو ایک آدمی کے پاس اپنی پروپٹی کو بیچنے کیلئی جاتا ہے تاکہ اسے اپنی پروپٹی بیچ کر فائدہ ہو لیکن رینفیلڈ جس آدمی کے پاس اپنی پروپٹی کو بیچنے کیلئی جاتا ہے دراصل وہ ایک ڈریکولا ہوتا ہے اور اس بارے میں رینفیلڈ کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے اور پھر دیرے دیرے ان دونوں کے بیچ میں دوست ہی ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک ساتھ ٹائم بیتانے لگتے ہیں گھومتے ہیں فڑتے ہیں لیکن ایک دن ایک ویمپائر آکر ڈریکولا کو کاٹ کر مار دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ رینفیلڈ کو بھی مار دیتا ہے لیکن ڈریکولا جو پہلے ہی ویمپائر ہے لوگوں کا خون پیتا ہے اسی لئے وہ اپنے آپ کو فڑ سے زندہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کے خون میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ کسی کو بھی فڑ سے زندہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی زکم کو یا پھر کسی بھی چوٹ کو بھی آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ڈریکولا اپنے ساتھ ساتھ اپنے خون کی مدد سے رینفیلڈ کو بھی فڑ سے زندہ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی تھوڑی بہت طاقت رینفیلڈ کو بھی دے دیتا ہے لیکن اب وہ ڈریکولا رینفیلڈ کو اپنا نوکر اپنا گلام بنا لیتا ہے جس سے اس کی پوری لائف یہ بدل جاتی ہے لیکن اب وہ لائف ٹائم کے لیے ڈریکولا کا نوکر بن کر رہ جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ رینفیلڈ دھوپ میں بھی باہر جا سکتا ہے وہ جلتا نہیں ہے لیکن دوسرے ویمپائر نہیں جا سکتے ہیں ڈریکولا کی طاقت انسان کا خون پینے اور ان کا گوشت کھانے سے بڑھتی ہے لیکن رینفیلڈ کے طاقت کیڑے مکوڑے کھانے کے بعد ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کے طاقت کیڑے مکوڑے کھانے کے بعد بڑھ جاتی ہے وہیں ایک دن ڈریکولا کو مارنے اور اسے پکڑنے کے لیے بری طاقتوں کو ختم کرنے والے شکاری آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک برا ڈریکولا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ شکاری اسے ایک جادوی کتاب کے اندر بند کر دیتے ہیں لیکن وہ رینفیلڈ کو کچھ نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہاری ابھی پوری زندگی پڑی ہے تم اس ڈریکولا کے ساتھ مت رہو یہاں سے چلے جاؤ اور باہر جا کر اچھی سے زندگی گزارو لیکن تب ہی ڈریکولا اپنی پاور سے اس جادوی کتاب سے باہر آ جاتا ہے اور پھر اسے مارنے آئے پریسٹ اور فادر کو دھمکانے لگتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنی پاور کا استعمال کر کے ایک ایک کر کے انہیں مار دیتا ہے لیکن ان میں سے ایک شکاری بھاگ جاتا ہے لگتا ہے کہ جلدی جاؤ اور مجھے بچاؤ اس وجہ سے پھر رینفلڈ اسے دوسرے شہر کے اندر لے کر جاتا ہے اب ایسے کرتے کرتے ان دونوں کو ایک ساتھ نبے سال ہو جاتے ہیں اور اب تو ڈریکولا بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا گلام رینفلڈ اس کے لیے انسانوں کا شکار کرتا ہے جس کے بعد ڈریکولا ان کا خون پی کے گوست کھا کر ٹھیک ہونے لگتا ہے اور ساتھ اس کی پاورز بھی اب واپس آنے لگتی ہے اب رینفلڈ ایسا کرنا تو نہیں چاہتا ہے لیکن وہ اس کے قید میں ہوتا ہے اسے لیے اسے مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد رینفلڈ ایک کلپ کے اندر جاتا ہے جہاں پر ایک گروپ ہوتا ہے جو اپنے اپنے دکھ درد کو بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے پارٹنرس نے ان کے ساتھیوں نے انہیں دھوکہ دیا جس کے بعد اس میمبر کو باقی کے لوگ اچھی سلا دیتے ہیں اور ان میں سے ایک لڑکی بتاتی ہے کہ اس کے ہزبینڈ نے اسے دھوکہ دیا ہے یہ سننے کے بعد رینفلڈ سوچنے لگتا ہے کہ اب وہ اس آدمی کو مارے گا اور پھر ڈریکولا کو خلا دے گا اس کے بعد رینفلڈ اس لڑکی کے ہزبینڈ کے پاس جاتا ہے جو کی ایک کرمنل ہوتا ہے وہ ہمیشہ برے برے اور غلط کام کرتا ہے اور حال ہی میں تو اس نے چوری بھی کی ہے تب ہی وہاں پر ایک قاتل آتا ہے جو اس کرمنل اور اس کے ساتھیوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے انہیں اٹھا اٹھا کر ایک ایک کر کے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ رینفلڈ کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے لیکن رینفلڈ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اسے ہرا دیتا ہے تب ہی رینفلڈ کو پتا چلتا ہے کہ اس قاتل کو لوبو نام کے ایک آدمی نے بھیجا ہے جو اس شہر کی سب سے بڑی کرائم فیملی کا بیٹا ہے جو سب ہی غلط کام کرتے ہیں اور اس لڑکی کے ہزبین یعنی اس کرمنل نے ان کی فیملی سے ہی چوری کی تھی اس وجہ سے لیبو اس قاتل کے ہاتھوں سے مروا دیتا ہے لیکن رینفلڈ اس قاتل کو مار مار کر بہت رکمی کر دیتا ہے اس وجہ سے لوبو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد رینفلڈ اس قاتل کو لے کر ڈریکولا کے پاس جاتا ہے لیکن ڈریکولا اس کا خون پیتے ہی تھوک دیتا ہے اور رینفلڈ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اچھے اچھے انسانوں کی لاشے لانے کیلئے کہا تھا یہ تو برا آدمی ہے صرف مجھے اچھے انسان کا ہی خون اور گوشت کھانا ہے تب ہی میری طاقت بڑے گی اس لئے تم کیسے بھی کر کے صرف اچھے اچھے لوگوں کی لاشے ہی لے کر آؤ چاہے پھر اس کے لئے تمہیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں تمہیں مار سکتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں اپنے خون سے ہی زندہ کیا ہے اس وجہ سے وہ رینفیلڈ کو ڈرانے کیلئے اس کے اوپر حملہ بھی کرتا ہے لیکن پھر وہ اپنے خون سے ہی اس کے زکم کو بھی بھر دیتا ہے اور اسے اچھے لوگوں کی لاشے لانے کیلئے بھیج دیتا ہے اور رینفیلڈ کو بھی مجبوری کے اندر جانا ہی پڑتا ہے وہیں دوسری طرف جب لوگوں بھاگ رہا ہوتا ہے تب اسے پولیس دیکھ لیتی ہے اس وجہ سے پولیس اسے پکڑ لیتی ہے لیکن لوگوں بڑی فیملی سے ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جلدی چھوٹ جاتا ہے اور اس پولیس دیپارٹمنٹ کے اندر کیٹ نام کی لڑکی ایک ایف بی آئی آفیسر ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کی بہن ریبیکہ بھی اسی پولیس دیپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے دراصل ڈیوٹی کے دوران کسے نے ان کے ڈیڈ کو مار دیا تھا اس وجہ سے یہ اپنے ڈیڈ کا بدلہ لینے کے لیے پولیس دیپارٹمنٹ کو جوئن کرتی ہے لیکن دونوں بہنوں کی سوچ اور ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ دونوں بہنیں ہو کر بھی بہت ہی الگ ہوتی ہے وہی لوگوں کی موم اسے ڈانٹی ہے کہ تم بہت ہی بڑی فیملی سے بلونگ کرتے ہو اور ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکے تو پھر تم آگے جا کر آخر کیا کروگے اور آگے جا کر تم پر ساری ذمہ داریاں آئے گی تو پھر تمہیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا وہی دوسری طرف رینفلڈ ڈریکولا کیلئے شکار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر ریبیکہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر وہاں پر چھان بین کرنا شروع کر دیتی ہے اس وجہ سے رینفلڈ وہاں پر شکار نہیں کر پاتا ہے تب ہی وہاں لوگوں بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ ریبیکہ کے اوپر گن پوئنٹ کر دیتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح بننا چاہتی ہو اور یہ سوچتی ہو کہ تم انسانیت کے لئے اچھے کام کروگی اور اپنے باپ کی طرح ہیرو بن کر مروگی لیکن جب میری فیملی نے تمہارے باپ کو مارا تھا تب تمہارا باپ اپنی جان کی بھیق مانگ رہا تھا اور اب تم بھی ویسا ہی کروگی لیکن ریبیکہ نہیں ڈرتی ہے اور اس سے پہلے کی لوگوں سے مارے وہاں پر رینفلڈ آ کر ریبیکہ کو بچا لیتا ہے اور پھر تب ہی وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن موقع دیکھتے ہی لوگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تب ریبیکہ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود باقی کے لوگ رینفلڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اب ڈریکولا پہلے سے کافی زیادہ ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ رینفلڈ کو اپنا پلان بتاتا ہے کہ میں پوری دنیا پر راج کروں گا سب کا گوڑ بن جاؤں گا اچھائی برائی اور انسانوں کو ختم کر دوں گا صرف وہی انسان بچیں گے جو میرے غلام رہیں گے پھر میں انہیں اپنے خانے کے لئے استعمال کروں گا اب یہ سننے کے بعد رینفلڈ کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر تو انسانیت موجود ہے اس کے بعد وہ اپنے گروپ کے پاس جاتا ہے اور ان سب کو بتاتا ہے کہ میرا بوس پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے لیکن وہ انہیں یہ نہیں بتاتا ہے کہ اس کا بوس ایک ڈریکولا ہے اس کے بعد اس کے گروپ کے لوگ اسے سجیشن دیتے ہیں کہ اسے اپنے بوس پر دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ خود پر دینا چاہیے جس سے وہ خود پاورفل بنے گا اور اب رینفلڈ ڈریکولا کے پاس جانا بند کر دیتا ہے اور الگ گھڑ لیتا ہے اور سب اچھے سے سجا کر اور خود کا ہولیا ودل کر وہاں پر رہنے لگتا ہے اس کے بعد رینفلڈ اس پولیس آفیسر ریبیکہ سے ملنے جاتا ہے کیونکہ اب وہ اس رات والے حادثے کے لوگوں کے خلاف گوائی دینے کیلئے تیار ہے ساتھ ہی رینفلڈ ریبیکہ کی تاریف بھی کرنے لگتا ہے کہ اس رات تم نے بہت ہمت دکھائی جس سے سبھی لوگوں میں حوصلہ جاگا اور تم اپنی لائف کے اندر جو بھی کرنا چاہتی ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا رینفلڈ کی باتوں سے ریبیکہ بہت موٹیویٹ فیل کرتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف لوگوں کی موم کو ٹریفک کیمرے میں رینفلڈ دکھ جاتا ہے اس وجہ سے وہ ترنت اپنے بیٹے لوگوں کو اسے مارنے کے لئے بھیجتی ہے اور جب لوگوں ڈریکولا کے بیس پر پہنچتا ہے تو ڈریکولا دھیرے دھیرے سب کو مار دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو بھی پکڑ لیتا ہے لوگوں اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں یہاں پر رینفلڈ کے لئے آیا ہوں ڈریکولا کہتا ہے کہ ہاں وہ یہی پر رہتا ہے میرا نوکر ہے لیکن لوگوں اسے بتا دیتا ہے کہ اب وہ باہر کی دنیا میں رہتا ہے انسانوں کی مدد کرتا ہے لیکن یہ سب کچھ ڈریکولا کے اصلوں کے خلاف ہوتا ہے اس وجہ سے وہ لوگوں کو دور فینک کر ترنت رینفلڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے پہلے تو رینفلڈ ڈر جاتا ہے لیکن وہ حمد دکھا کر اس سے کہنے لگتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا اب میں اپنے حساب سے جینا چاہتا ہوں انسانوں کی مدد کرتا ہوں تم نے مجھے پاور دی اپنا گلام بنیا صرف خود کے لیے تب ہی ڈریکولا کہنے لگتا ہے کہ تم اچھا بننے کا ناٹک کیوں کر رہے ہو تم شروع سے ہی برے ہو تم نے تو پیسو کے لیے اپنے پریوار تک کو چھوڑ دیا تب میں نے کچھ نہیں کہا لیکن اب جو بھی تمہارے قریبی لوگ ہیں میں ان سب کو ایک ایک کر کے مارتا جاؤں گا دراصل ڈریکولا کو رینفلڈ کے اس گروپ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس وجہ سے رینفلڈ جا کر ان سب کو کسی سیف جگہ پر جانے کیلئے گہتا ہے کیونکہ اسے ان سب کی چنتہ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ڈریکولا وہاں آ کر ان سب کو بڑی ہی بہرے میں سے مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر رینفلڈ کو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے اور اس کے بعد ڈریکولا اپنے مقصد کو پورا کرنے کیلئے نکل جاتا ہے تب ہی وہاں وہ پولیس آفیسر ریبیکہ بھی آ جاتی ہے اور اسے وہاں پر ایسا ہی لگتا ہے کہ رینفلڈ نے ہی ان لوگوں کو مارا ہے اس وجہ سے وہ اسے آریسٹ کر لیتی ہے لیکن ایک پولیس آفیسر گدار ہوتا ہے جو لوبو کی موم کو وہاں پر بلا لیتا ہے تاکہ وہ رینفلڈ کو اپنے ساتھ لے جائے لیکن ریبیکہ ایسا نہیں چاہتی ہے تب ہی اس کے سینئر ریبیکہ سے کہتے ہیں کہ تم رینفلڈ کو اس کے حوالے کر دو کیونکہ اس سے تمہارا پرموشن ہو جائے گا اور تمہیں بہت پیسہ بھی ملے گا تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی لیکن ریبیکہ پھر بھی نہیں مانتی ہے اور وہ رینفلڈ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد پولیس ہی اناؤنس کر دیتی ہے کہ وہ دونوں جہاں کہیں پر بھی ہو انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے رینفلڈ کے گھر پر ہوتی ہے رینفلڈ اسے اپنے بارے میں اور دریکولا کے بارے میں بتاتا ہے لیکن ریبیکہ کوئی چواس نہیں ہوتا ہے تب ہی رینفلڈ کو اس کی بہن کیٹ کا کول آتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ رینفلڈ یہ کام پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے وہ ایک ایمورٹل ہے جو دریکولا کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی وہ لوگوں کی موم کے ساتھ مل کر کرائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ فیملی تو پہلے ہی بہت بری ہے اور اب ان کی مدد سے دریکولا پوری دنیا پر راج کرے گا تب ہی لوگوں کی موم ریبیکہ اور رینفلڈ کو ماننے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیز دیتی ہے لیکن تب ہی رینفلڈ کیڑے مکڑے کھا کر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر کے ان سبھی لوگوں کو ماننے لگتا ہے اور پھر وے ریبیکہ اور خود کو بچا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر رینفلڈ ریبیکہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے یہ اس کی کچھ گلتیوں کی وجہ سے وہ اپنے پریوار سے الگ ہو گیا تھا لیکن ساری گلتیاں ڈریکولا کی نہیں تھی کچھ گلتیاں میری بھی تھی تب ہی ریبیکہ کو لوگوں کی موم کا کول آتا ہے جو اسے کہتی ہے کہ تمہاری بہن کیٹ میرے پاس ہے اس کے بعد جب یہ دونوں لوگوں کی موم کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کی موم کے آدمی رینفلڈ سے لڑنے لگتے ہیں کیونکہ ڈریکولا ان کے اندر اپنی تھوڑی سی پاور ڈال دیتا ہے لیکن رینفلڈ بڑی بہادوری سے ان کا سامنا کرتا ہے لیکن اسی بیچ وہ خود بھی کمجور ہو جاتا ہے تب ہی ڈریکولا ریبیکہ کے ساتھ ایک ٹرک چلتا ہے وہ ریبیکہ کو اس کی بہن کیٹ کو مری ہوئی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن تمہیں میرا نوکر بننا ہوگا اور میں تمہارے اندر بھی پاور ڈال دوں گا جس کے بعد تم اپنے ڈیٹ کا بدلہ لے سکتی وہیں اب رینفلڈ کیڑے مکڑوں کو کھا کر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر کے ان لوگوں کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے لیکن تب ہی ریبیکہ ڈریکولا کے اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اس وجہ سے رینفلڈ پوری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ ریبیکہ کی ایک چال ہوتی ہے دراصل وہ چالاکی سے پردوں کو کھول دیتی ہے جس سے سورج کی روشنی اندر آنے لگتی ہے اور ڈریکولا جلنے لگتا ہے اس وجہ سے وہ نیچے اندھیری کی طرف بھاگتا ہے اور پھر وہ دونوں بھی نیچے بھاگتے ہیں لیکن ڈریکولا اپنے اصلی اوتار میں آ کر انہیں پکڑ لیتا ہے اور رینفلڈ کو مار دیتا ہے اور جب وہ ریبیکہ کو بھی مارنے والا ہوتا ہے تب ریبیکہ اس کے پیر کے اوپر شوٹ کر دیتی ہے اس وجہ سے اس کے پیر کا خون رینفلڈ کو لگ جاتا ہے اس وجہ سے وہ پھر سے زندہ ہو جاتا اور پھر رینفلڈ اور بھی زیادہ طاقتور ہو کر ڈریکولا کو پنچ پہ پنچ مارنے لگتا ہے اور اس کے بڑے بڑے دانت توڑنے لگتا ہے اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ ڈریکولا نے کتنے معصوم لوگوں کو مارا ہے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہے کتنے گھڑوں کو اجاڑا ہے اور ساتھ ہی اس نے اس کلپ کے گروپ کو بھی مار دیا لیکن تب ہی ڈریکولا اپنے آپ کو آزاد کر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی پولیس اسے مارنے کیلئے اس کے چاروں طرف ایک جادوی گھیرہ بنا دیتی ہے اور پھر دونوں ایک ساتھ مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر اسے مار دیتے ہیں اور اس کے پاورفول خون کو جمع کر لیتے ہیں اس کے بعد لوگوں کی موم کو جیل ہو جاتی ہے اور اب ریبیکہ کا بھی اپنی بہن کے ساتھ ریلیشن اچھا ہو جاتا ہے ان دونوں کی اچھی بننے لگتی ہے اور اب ریبیکہ رینفلڈ کو بھی اپنی نئی زندگی جینے کیلئے اسے ہمت دیتی ہے اور پھر رینفلڈ کلپ کے باقی لوگوں کے ساتھ جو کی اب بچ گئے ہیں ان کے ساتھ اپنے دکھوں کو شیئر کرنے لگتا ہے لیکن اب رینفلڈ ان کی مدد کرے گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا اور دوستو اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اس مووی کی کہانی آپ کو کیسے لگی اور ہمارا ایکسپلنیشن آپ کو کیسا لگا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا